اسلام علیکم دیل سٹوڈنٹس آئی ہوپ آپ سب خیرے سے ہوں گے سٹوڈنٹ جیسا کہ ہم نے اپنے پریویس لیکچن میں چپٹر نمبر 3 کی ریڈنگ کی قرآہ ہوائی کی جس میں ہم نے قرآہ ہوائی کی تہوں اور اس کی ساخت کے بارے میں ڈسکس کیا اور اس کے پوائنٹس کو سمجھا آج ہم اسے نیکس پوائنٹ کو سمجھیں گے اور ریڈ کریں گے موسم اور آبو ہوا میں فرق پیچ نمبر 29 پر ہے آپ کا پوائنٹ موسم اور آبو ہوا میں فرق موسم سے مراد کسی مقام کے خاص وقت کے درجہ حرارت ہوا کے دباؤ ہوا کی رفتار ہوا کی رتوبت اور ریزش بارش اور برب باری کی مجموعی فضائی کیفیت ہے موسم وقت کے ساتھ تبدیل ہوتا ہے جبکہ آبو ہوا کسی جگہ کی ایک طویل عرصے کی اوست مجموعی موسمی کیفیت کو کہتے ہیں سٹوڈنٹ موسم تبدیل ہوتے رہتے ہیں وقت کے ساتھ جبکہ آبو ہوا ایک لمبے عرصے تک کی موسمی کیفیت کو کہتے ہیں موسم اور آبو ہوا میں صرف اتنا فرق ہے کہ موسم کسی مقام کے خاص وقت کی فضائی کیفیت کا نام ہے جبکہ آبو ہوا اس مقام کی ایک طویل عرصے کے دوران عمومی موسمی کیفیت کا نام ہے نیکس پوائنٹ ہے ہمارے پاس ستہ زمین پر آبو ہوا میں تبدیلی انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے قرآن عرص کی آبو ہوا تبدیل ہو رہی ہے انسان اپنی ضرورت کے لیے سڑکیں امارتیں اور ڈیم وغیرہ بناتا ہے آبو ہوا میں تبدیلی کے ممکنہ خطرات پر دو ہزار نو میں ڈنمارک کے دارون عقومت کوپنہگن میں ایک بینل قوامی کانفرنس منقد ہوئی جس میں دنیا کے بہت سے ممالک نے شرکت کی کانفرنس میں کاربن ڈائی اوکسائٹ کے اخراج میں کمی کے حوالے سے اہم فیصلے کیے گئے تاکہ زمین پر درجہ حرارت کے بڑھتے ہوئے رجحان کو روکا جا سکے قرآن عرض میں کاربن ڈائی اوکسائٹ گیس سی او ٹو کی ایک خاص حد زندگی کے لیے ضروری ہے لیکن دنیا میں کاربن ڈائی اوکسائٹ کے مقدار میں تیزی سے تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے ذرائع توانائی مثلا کوئلہ تیل خدرتی گیس وغیرہ کے استعمال سے نکلنے والا دھوان کرے ہوائی میں کاربن ڈائی اوکسائٹ اور دوسری مولک گیسوں کی مقدار میں اضافہ کر رہا ہے یعنی کہ کاربن ڈائی اوکسائٹ گیس اور دوسری خطرنا گیسوں کی تعداد میں اضافہ کر رہا ہے کاربن ڈائی اوکسائٹ اور دوسری گیسز زمین سے خارج ہونے والی حرارت کو جزر کر لیتی ہیں جس سے کرے ہوائی کا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے یعنی کہ زیادہ ہو جاتا ہے جو زمین پر زندگی کے لیے نقصان دے ہے اس تنہا دنیا کی آب و ہوا متاثر ہو رہی ہے اور اس میں تبدیلی رونما ہو رہی ہے ظاہر ہو رہی ہے جب آدھی فشاہ پھٹتے ہیں تو غرد غبار اور گیسیں وغیرہ بڑی مقدار میں کورا ہوای میں داخل ہو جاتے ہیں جس سے آب و ہوا میں تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں اوزون تیہ کی اہمیت کورا ہوای کی ایک گیس اوزون ہے اوزون پدرتی طور پر پیدا ہوتی ہے اور ختم بھی ہو جاتی ہے اوزون تیہ کورا ہوای کے بلائی حصے میں موجود ہے اوزون گیس او تری بالا بنفشی شواہوں کو جزب کرتی ہے اور اسے فلٹر کرنے کے بعد زمین تک پہنچاتی ہے جیسا کہ ہم نے اپنے پریبیس لیکچر میں پڑھا تھا کہ اوزون گیس کورا ہوای میں ختمناک شواہوں کو ختم کرتی ہے انہیں کمزور کرتی ہے اور ہم تک صاف کر کے جو ہماری کورا ہوای کی جو فضاء ہے اس کو پنچاتی ہے اور اسے فلٹر کرتی ہے تاکہ زمین پر رہنے والے لوگوں کو اس الٹرا وائل جو شواہیں ہیں نقصان دا شواہیں ہیں ان سے نقصان نہ ہو اسی طرح انسانی زندگی الٹرا وائل شواہوں سے محفوظ رہتی ہے یہ جلد کے کینسر اور آنکھوں کے بیماریوں کا سبب بنتی ہے بنتی ہیں اگر اوزون گیس کی مقدار کم ہوتی جائے گی تو الٹرا وائل شواہیں زمین پر پہنچ جائیں گی جو زمین کے لیے خطرہ بن سکتی ہیں لہٰذا اوزون گیس کی کورا ہوای میں موجود کی انتہائی ضروری ہے اوزون کی کمی کی وجوہات اب اوزون گیس کی کمی کی وجوہات کی وجہ سے آتی ہے اوزون گیس کے مطالعے میں ہمیں سیٹلائٹ سے ملنے والی معلومات سے مدد ملتی ہے سیٹلائٹ کہتے ہیں وہ مسلمی سیارے جو انسان کے خود کریئیٹیف ہیں جو ہمیں ہمارے ابو ہوا کے بارے میں بتاتے ہیں جو سورج کے چاند کے اور زمین کے گرد گردش کرتے ہیں اوزون کی یہ تیم مختلف جگہوں پر پتلی ہو چکی ہے اوزون گیس کی کمی اور اس کے ختم ہونے کی وجہ سی ایف سی گیس ہے یہ کلورین فلورین اور کاربن کا مرقب ہے یہ مرقب پورا ہوای میں جا کر اوزون گیس کو ختم کر رہا ہے انسانی سرگرمیاں بھی اوزون گیس کو ختم کر رہی ہیں اسی ایف سی ریفریجیٹر کو تھنڈا کرنے اور مختلف قسم کے سپریم استعمال ہوتی ہے بعض اوقات سی ایف سی خارج ہو کر اوزون کو نقصان پہنچاتی ہے نیکسٹ اوزون گیس کی کمی کے مسئلے پر قابو پانے کے لیے گزشتہ چند سالوں میں مختلف ممالک کے اقدامات کی ویسے بہتر نتائج سامنے آئے ہیں ناسا نیشنل ایرونوٹکس اینڈ سپیس ایڈنسٹریشن اور دوسرے ذرائع سے حاصل ہونے والی زمینی معلومات سے یہ پتہ چلا ہے کہ اوزون گیس کے کم ہونے کی رفتار سست ہو گئی ہے یعنی کہ جو اس کی پہلے رفتار جو تھی وہ بہت تیز تھی لیکن اب اس کی رفتار سلو ہو گئی ہے سست ہو گئی ہے اس کی بڑی وجہ پہلی سی ایف سی گیس کے استعمال میں کمی اور پھر اس پر مکمل پبندی ہے یعنی کہ پہلے سی ایف سی گیس کے استعمال میں کمی کی گئی اس کا استعمال کم کیا گیا اور پھر آہستہ آہستہ اس کے اوپر مکمل پبندی لگا دی اب سی ایف سی گیس کی جگہ دوسری گیسے استعمال ہو رہی ہیں مثال کے طور پر ایس سی ایف ہائیڈرو کلورو فلورو کاربنس گیس استعمال ہو رہی ہے جو کاربن ہائیڈروجن کلورین اور فلورین گیسوں کا مرقب ہے یہ گیس سی ایف سی گیس کی نسبت کم مزر ہے کم مزر ہے یعنی کہ کم نقصاندہ ہے امید کی جا سکتی ہے کہ صدی کے وز تک یعنی کہ صدی کے درمیان تک ہم اوزون گیس کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے یہاں پر ہیں آپ کے پاس کچھ اہم نقاط جو آپ کے چیپٹر کی ریڈنگ سے لیے گئے ہیں آئی ہوپ آپ کو آج کا لیکچر سے سمجھ آ گیا ہوگا اللہ حافظ